ہاتھ دھو چکے اپنے آپ سے اور واش کر چکے اپنے ہینڈ اپنے ہاتھ جو ہے تم نے گویا کہ یہاں پر ٹڑوا دیئے دے چکے ہو اللہ کو قول و قرار اگر تم مومن ہو اس کے بعد رہنمائی بھی کر دی کہ اگر کہیں ایمان کی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو کدھر رجوع کریں کہاں جائیں کہاں سے وہ ایمان کے استحکام اور ایمان کے تقویت کا سامان فرام کریں یہ جن سے نایاب کس دکان سے ملتی ہے اس کی بھی نشاندہ ہی کروا دی ہوالذی ینزلو علی عبدہی آیات بینات اللہ یخرجکم من الظلمات لنور وہی ہے پروردگار تمہارا تمہارا لارڈ تمہارا مالک تمہارا رب جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات یہ روشن آیات قرآن مجید کی تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف کوئی نہ کوئی اندھیرہ اندر ہے کوئی فکری اندھیرہ ہے کوئی جذباتی اندھیرہ ہے کوئی ایموشنل اندھیرہ ہے کوئی شہوت کا کوئی غلبہ ہے یا حب مال کا کوئی سایا پڑ گیا ہے حب دنیا کا کوئی اندھیرہ ہے جس نے تمہارے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا کوئی نہ کوئی اندھیرہ ہے کوئی فکری اندھیرہ کوئی عقیدے کا اندھیرہ کوئی شرک کا الہات کا مادہ پرستی کا اندھیرہ ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندے پر نازل فرما دی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں زوف محسوس ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں آؤ پڑھو قرآن میں ہو غوتظن اے مرد مسلمان یہاں سے تمہیں وہ موتی ملیں گے ایمان کے اور یقین کے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ تُبْارِ حَقْمِ بہت رعوف ہے اور بہت رحیم ہے بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر مظہرِ عتم یہ قرآنِ مجید ہے الرَّحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ اب دو آیتیں آئیں گے دوسرے اعتبار سے دو چیزیں تھیں نا ایمان لاؤ اور کھپا دو اب کیوں ایمان نہیں لارہے کیوں ایمان کا تقاضہ پورا نہیں کر رہے ایمان میں کمدوری محسوس ہو رہی ہے تو جاؤ قرآنِ مجید کے طرف رجوع کرو اور پھر کیوں خرچ نہیں کر رہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی داد اور یہ خرچ پھل دین میں رکھئے جان اور مال دونوں کو انفاقِ مال اور بزلِ نفس بزل کے معنی بھی خرچ کرنا ہے بزلِ نفس اپنے نفس کو لگانا کھپانا انویسٹ کرنا کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے کیوں یہ طبیعت میں ہشکی چاہت ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراست بالآخر تو اللہ ہی کے لیے یہ عارضی تمہارے ہاتھ میں ہے نا آج کچھ تمہارے پاس ہے کل تمہارے کسی جانشین کے پاس ہوں گا پرسوں ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہوں یہ تو چینجنگ ہینڈز والا مسئلہ ہے بالآخر کس کے لیے رہ جائے گا صرف اللہ کے لیے وارثِ حقیقی الوارث وہی تو ہے نا تو فرمایا لِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمَ اب اس میں خاص اشارہ کر دیا اگر حالات نامسائد ہیں اگر غلبہ ہے باطل کا جان اور مال کے لیے بڑے اندیشیں ہیں تو یہ تو تمہارے لیے یہ تو گویا کہ یہ تو چلتی ہے تمہیں اوچھا اڑانے کے لیے تندیئے بادے مخالف سے لگ ہمراہ اعقام یہ حالات تو ایسے کہ ان میں محنت کروگے تو دوہرہ عجر ملے گا اللہ کے ہاں آسان حالات ہو مسائد حالات ہو موافق حالات ہو تو تمہاری اس محنت کی قیمت کم رہ جائے گی یہ تو گویا کہ اپنی اس نفس کی اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کی اپنی اس جہاد اور جد و جہود کی میکسیمم قیمت اللہ سے لینے کا موقع تمہیں ملا ہے اگر حالات جو ہے وہ دین کی مغلوبیت کے ہیں دین غالب ہو جائے پھر بھی اس کے لیے جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اللہ جو ہے اس کا حق نہیں مارے گا لیکن پھر وہ قدر و قیمت تو نہیں رہے گی ابھی سمجھئے مارکٹ میں یہ ہے مارکٹ اونچی ہے اس وقت اس وقت لو اپنی قیمت وصول کرو لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا تھا فتح فتح سے پہلے اور قتال کیا اب دیکھئے یہاں پہ انفاق کے ساتھ قتال کو نتھی کر کے لے آئے بزل نفس کی بلند ترین صورت کیا ہے قتال ایک تو یہ کہ آپ اپنی صلاحیت توانائی قوتیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ایک یہ کہ سموچی جان ایک ہی وقت میں دے کر فارغ ہوئے چھٹی ہوئی سرخرو ہوئے یہ قتال ہے تو لا يستوی منکم تم میں سے وہ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا اولائکا اعظم درجتا من اللذین انفقوا من بعد وقاتلوا وہ بہت بلند مرتبت ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے قتال کیا اور انفاق کیا بعد میں وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ویسے اللہ کا سب سے وعدہ بہت امدہ ہے جس وقت میں کوئی کرے بہت اچھا عجر دے گا اللہ خلوص سے کر رہا ہو اخلاص سے کر رہا ہو لیکن یہ کہ حالات کے فرق کی وجہ سے قیمتوں کا فرق جو ہے اور عجر و ثواب کا درجہ جو ہے وہ متفاوت ہو جائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَلًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ یہ اب دوسری آیت آگئی اسی مضمود پر کون ہے تم میں سے یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے کون مجھے ذو غالب کا ہمیشہ وہ شیر یاد آ جاتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریفِ مَئِ بَرْدَفْقَلِ عِشْقِ ہے مکرر لبِ ساقی پہ صلاح میرے بعد اب کون ہے جو میدان میں آئے کون ہے جو اللہ کے قرضِ حسنہ دینے کے لیے تیار ہو جس میں اتنا بلبوتا ہو اتنا اعتماد ہو اللہ پر اتنا اللہ کا یقین ہو کہ وہ اس کو قرضِ حسنہ دے اپنا مال اس کے لیے دے کھپائے لگائے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حسنًا فَيُزَاعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو بڑھاتا رہے دھونا کریں اس کے لیے وَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اس کے لیے ہے بہت بعزت عجر يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اس عجرِ کریم کے ظاہر ہونے کا وقت کونسا ہوگا یہ یومہ جو ہے یہ منصوب ہے ذرفیت کی بنیاد پر کب ملے گا یہ عجر جب تم دیکھو گے اس دن جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو يَسْعَا نُورُهُمْ بَيْنَائِدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور دانی طرف یہ میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جسے ہم قل سرات سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ نقشہ سورہ حدید میں بھی ہے یہ نقشہ پھر سورہ تحریم میں بھی آتا ہے جو اس سلسلے کی آخری سورت ہے مدنی سورتیں یہ دس آئیں ہیں پہلی یہ ہے اور دسویں ہے سورہ تحریم اس میں بھی ہے يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَا بَيْنَائِدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ اس کا جو بھی مطلب سمجھ میں آیا ہے ایمانِ حقیقی جو ہے اس کا محل یہ قلب ہے اس قلب سے وہ روشنی پھوٹے گی قیامت کے دن وہ نور اور اعمالِ صالحہ کا کمانے والا یہ دہنہات ہے جو بھی نیک اعمال کمائے ہیں اس کی کوئی نیکی ہے جو ہمارے اندر جذب ہو رہی ہے ہمارے باطن میں اس وقت وہ ظاہر نہیں ہو رہی قیامت میں ظاہر ہو جائے گی ایمان نور ہے جیسا کہ ہم نے کل پڑھا اللہ نور السماوات واللر مسلو نورِ ہی کمشکات انفیہ مصباح وہ نور ہے لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا قیامت میں اس وقت اس مرحلے پر ایسا ہوگا کہ جن کے پاس وہ ایمان ہے ان کا نور آگے کی طرف اور جو اعمالِ صالحہ ہیں ان کا نور دہنی طرف آگے آگے اور یہ پل سرات کا کوئی مرحلہ ہے جسے ہم پل سرات کہتے ہیں جس پر سے گزارا جائے گا تمام ان لوگوں کو جو دنیا میں مسلمان شمار ہوتے تھے جن میں گڑھ بڑھ تھے مومنِ صادق بھی اور منافق بھی ملے جلے تھے دنیا میں یہاں آپ چھلی لگانی ہے کہ مومنِ صادق جو ہے وہ نکل جائے اور جو وہ منافق ہیں ٹھوکریں کھا کر گرے اور جہنم کے اندر ان کا جو ہے وہ انجام یہ نقشہ ہے جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنی طرف بشراکم اليوم جنات انتجری من طاقل انہار کہہ دیا جائے گا اس دن بشارت دی جائے گی کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں خالدین فیہا اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے ذالکہ ہوا الفوض العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب وہ جو چھلنی لگانی مقصود ہے اس کا دوسرا پہلو آپ چھلنے لگاتے ہیں نا کہ ایک انچ اوپر کی بجری جو ہے وہ اوپر رہ جائے گی اور چھوٹی نیچے نکل جائے گی یہ چھلنی ہے وہ پلسرات کی جن کے پاس وہ ایمان کی اور عمال سالحہ کی روشنی ہے وہ اس گھپ اندھیرے میں راستہ دیکھتے ہوئے گنر جائیں گے اور جن کے پاس نہیں یہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گر کے رہ جائیں گے البتہ پکاریں گے ذرا اپنے ان مسلمان اہل ایمان ساتھیوں کو جو دنیا میں تو ساتھی تھے جس دن کے کہیں گے مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے ذرا محلت دو ذرا رکو ہم بھی تمہاری روشنی سے استفادہ کر لیں یہ نقشہ بالکل دین میں لے آئیہ اندھیری رات ہو اور کسی پگڈنڈی پر سے آپ کو گزرنا ہے اور کسی کے پاس ٹارچ ہے یا لالٹین ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو دوسرے کہیں گے بھائی ذرا ٹھہرو میاں یہ روشنی جو ہے ہمیں بھی راستہ دیکھنا ہے کہاں بھاگے جا رہے ہو تو اس لیے ذرا آہستہ چلو کہ ہم بھی ساتھ چلیں بالکل وہ نقشہ ہے کہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں ہم تو تہی دست ہیں نہ ایمان تھا نہ انفاق تھا نہ انفاق کی روشنی جو دہنی طرف ہوتی اور نہ وہ ایمان کے جو سامنے ہوتا لہذا ذرا تم رکو کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف پیچھے سے مراد دنیا اور تلاش کرو نور یعنی اگر ممکن ہے اس لیے کہ یہ نور ایمان وہاں کمایا گیا ہے تحصیل ایمان دنیا میں کی گئی تھی یہاں نہیں یہ نور وہاں قسم کیا گیا تھا انفاق وہاں کیا گیا تھا وہاں سے نور ملا ہے اگر ہے کوئی امکان تو لڑ جاؤ پیچھے دنیا میں واپس جاؤ پھر قربانیا پیش کرو پھر ذرا انفاق اور ایمان کے ذرا مظاہرے ہیں وہ کرو تو پھر یہ کہ نور مل جائے گا یہاں نور نہیں ملتا اسی اثناء میں ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس فصیل کے اندر اس میں رحمت خداوندی کے نزول شروع ہو جائے گا وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلَهِ الْعَذَابِ اور اس کے باہر کی طرف سامنے عذابِ الٰہی کا نزول یہ جہنم کے شکل اختیار کرے گی وہ جنت کی صورت اختیار کرے گی يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَاكُمْ یہ ہے کانٹے کی آیت کاش کہ آج اس آیت کو آپ سمجھ کر اٹھیں نفاق درجہ بدرجہ کیسے بڑھتا ہے اور ایمان پر کیسے اس کا ڈاکہ پڑھتا ہے اس کو یہاں سمجھ لیجئے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَاكُمْ وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو عبداللہ ابن عبیق کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوتا تھا ابو بکر سدیت سے رضی اللہ تعالیٰ صفحے اول میں حاضر ہوتا تھا چودری تھا بڑا کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا جمعہ کے روز یا کبھی خطبہ حضور کو دینا ہوتا تھا لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودرہ ہٹ کے مظاہرے کے لیے تو دنیا میں تو ساتھ تھے گڑ بڑ تھے عَلَمْ لَكُمْ مَعَاكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قَالُوا بَلَا اب وہ جواب دیں گے کیوں نہیں تھے تو ہمارے ساتھ اب یہاں سے بات شروع ہوئی وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ مگر تم نے اپنے آگ کو فجلوں میں ڈالا اور تربس میں گو مگو میں مبتلا ہو گئے ان دو الفاظ کو سمجھنے کے لیے کل کی آیت سورہ توبہ کی چوبیس میں نمبر آیت جو کل ہم پڑھ چکے ہیں قُلْ اِمْ کَانَا بَعَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنْ اِخْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةُنْ تَخْشَعُنَكَسَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُو میں نے کہا تھا تربس کے لفظ کو نوٹ کیجئے وہ تربس کا لفظ یہاں آگیا تم نے ان محبتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ان محبتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نعبِ جہاد کی محبت سے بالہ تر کر لیا تم نے خود کیا it's your own choice it's your own free choice تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ان فتنوں کے اندر ڈالا جس کا نتیجہ کیا تھا فتر اب بسو جاؤ دفع ہو جاؤ اب انتظار کرو پھر تم انتظار میں گو بگو کی کیفیت چلو نہ چلو بڑھو نہ بڑھو قدم بڑھاؤو یا نہ بڑھاؤو کعبہ میرے پیچھے ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر ایمان پکار رہا ہے بیدان جنگ میں اور گھر کی تھنڈی چھاؤں جو ہے وہ مجھے کھینچ رہی ہے باہ پیارا شیر جگر میں کہا تھا کہ تبتی رہے مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہ چھاؤں نکلنے نہیں دے رہی ہے تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں میں ڈالا اور تربوس میں مبتلا ہوئے تیسرا نتیجہ اس کا ورطب تم پھر شکوک و شبہات نے دیرہ لگایا یہ وہ لفظ آگیا ارتیاب ایمان کی کچھ پونجی تھی تو اب ان میں شکوک و شبہات کے کاٹے چپ گئے اس لیے کہ عمل سے ایمان بہتا ہے بے عملی سے ایمان کے اندر زوف اور کمی پیدا ہوتی چلی جائے گی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں ایمان ہوگا عمل ہوگا پھر یہ عمل ایمان کو تقویت دے گا ایمان بڑھے گا پھر اور عمل ہوگا وہ عمل مزید پھر مزید ایمان میں اضافہ کرے گا یہ ایک سپائرل ہے یہ سپائرل جو ہے یا تو جائے گا اوپر کی طرف جیسے وہ زینے ہوتے ہیں چکر والے کہ ہر چکر کے ساتھ آپ اوپر جا رہے ہیں ایمان بھی اور عمل بھی اور یا پھر یہ وہ وشش سرکل بن جائے گا کہ عمل کی کمی ایمان پر ریفلیکٹ ہوگی اس میں کمی آئے گی یہ ایمان کی کمی مزید عمل کو اور کم کر دے گی یہ عمل کی مزید کمی مزید ایمان کو اور کھور دے گی برف کو وہ اور پھگل جائے گا یا ادھر یا ادھر اور سورہ نساء کا ایک مقام ہے جہاں پر ان چیزوں کو خوب واضح کیا گیا ہے کچھ لوگ ہیں وہ ایمان لائے سمہ کفر آمنو سمہ کفر سمہ آمنو سمہ کفر سمہ ازدادو کفر پھر وہ کفر کے طرف بڑھتے چلے گئے تو فرمایا تیسران قدم ورتبتم چوتھا قدم وغررتكم الامانی تمہیں دھوکہ دیا خواہشات میں اور یہ ایمانی کا لحظ قرآن مزید کی ایک ٹرم ہے یہود اور نصارہ کا یہ قول نَحْنُ عَبْلَاؤُ اللَّهِ وَعِبَّاؤُ لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمْ مَعْدُودَهُ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لادلے ہیں ہمیں کیا ڈر اور ہمیں تو آگ چھوئی نہیں سکتی چھوئے گی بھی تو چند دن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُو بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ سَابِتِينَ یہ ان کی خوشنما آرزویں ہیں وشفل ٹھنکنگ ہیں یہ آمانی ہے پھر انسان کو دھوکہ دے کا آمانی اللہ بڑا نکتہ دواز ہے اللہ بڑا بڑا ہی غفور ہے بڑا رحیم ہے بخشنے والا ہے خطاؤ سے درگدر فرمانے والا ہے اور یہ کہ بہرحال کچھ بھی ہے آخر کلمہ گوھے جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یہ یہ آمانی کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا کوئی کریڈٹ ہے ہمیں ہمارا کوئی کلیم بنتا ہے یہ چیزیں اور لوری دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتی ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمرہ کی ساہری اور وہ بدبخت شیطان آخر میں آیا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَامُدُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس دھوکے باز لے یہ غرور غیم کی زبر کے ساتھ ہے انتہائی دھوکے باز یعنی شیطانِ نعین وہ لوری دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے پرواہ نہیں تم حراب کھولی کر رہے ہو تو کیا ہے تم نے مسجد کو چندے بھی تو دے رکھے نا تم نے یہ سب بلیک بارکنیم سے کمائے تو کیا ہے آخر داتا دربار پر چازرے بھی تو تمہاری چلائی ہوئی ہے کہاں تلی جائیں گی ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ تمہارے کام آنے والی ہے تم نے فلاں نے کیا بھی تو کی ہوئی ہے اس پر تکیہ ہے اس پر بھروسہ ہے اور پھر یہ کہ چلو کچھ بھی ہے اللہ تو بڑا باشنے والا ہے اس کی رحمت کے امیدوار بنو کچھ بھی ہو لیکن آخر کسی کے امت ہی ہو تو کیا اس کی شفاعت تمہیں نہیں مل جائے یہ ہے وہ دھگا باس کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا بحکوب اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری یہاں پر ایک لفظ اور آیت ہے بیچ میں حتی جا امر اللہ اس آیت میں بھی کیا تھا فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِيَ الْقَوْبَ الْفَاسِقِينَ اگر وہ آٹھ محبتیں تمہارے دل پر زیادہ قبضہ کر چکی ہے ان تین محبتوں سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں گے تو یہ نفاغ کے موضوع پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے یہ درجہ بدرجہ ہو رہی ہے یہ سپائرل بیک ورڈ جو چل رہا ہے اس میں کون کون سے براہن آتے ہیں اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِي نَكَفَرُ اَرْنَا اِنْ کَافِرُونَ سے یعنی دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ اہلِ ایمان کے ساتھ گڑھ مڑھ تھے اب یہاں چھلنی لگ گئی اہلِ ایمان تو ہو گئے اپنا لور لے کر گئے اب تمہارا انجام ہوگا یہاں کافروں کے ساتھ فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِي نَكَفَرُ مَا وَاكُمُ الْنَارِ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے ہیا مولاکم قرآن مجید میں کہیں کہیں تنز بھی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ تنز بھی عدب کی ایک سنس ہے وہی تمہاری حمایتی ہے مددگار ہے غم خار ہے اب اس آگ ہی سے کوئی دکھ درد کرنا ہو تو اسی سے کرو کوئی اگر دل جوئی مطلوب ہے تو وہ بھی وہی کرے گی ہیا مولاکم وہی تمہاری رفیق دم ساس حمایتی پشپناہ مددگار تمہارا درد بانٹنے والی اگر ہے تو یہی آگ ہے وَبِسَ الْمَصِیر اور وہ بہت ہی بُرَا ٹھِقَانہ ہے اللہ تعالی ہم اس انجام سے بچائے اللہم تحر قلوبنا من النفاق وَأَعْمَالَنَا مِنَ الْرِيَا وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ صُدُورِ اللہم نَوِّر قلوبنا بالإیمان وَاشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَام اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكَ اللہم حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَقَرْحْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالِسِيَانَ اللہم وفِّقْنَا لِمَا تُحِبُ وَتَرْضَاءَ اللہم وفِّقْنَا النُّ جَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللہم وفِّقْنَا النُنفِقَ اَمْوَالَنَا وَنَبْزُلَا انفُسَنَا لِعْقَامَتِ دِينَكَ وَإِلَاءِ کَلِبَتِكَ اللہم ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اب آئندہ چار رکتوں میں انشاءاللہ پہلی رکت میں سورہ حدید ہی کی تین آیات ہم پڑھیں گے آیات نمبر بائیس، تیئیس، چوبیس اور پچیس گویا کہ پانچ آیات اور اس کے بعد بقیہ تین رکتوں میں پوری سورہ صف انشاءاللہ والعزیز تو پہلے سورہ حدید کی یہ ستائیسویں پارے کی آخری سورت ہے اسی کی نو آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب اسی کی بائیسویں آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل النبراہ ان ذالک علم اللہ یسیر لکہ لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فین اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العزیز ہماری اب تک کی جو گفتگو چلی آ رہی ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ کے حوالے سے دو تقاضے ہیں ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چوبے ہوئے نہ ہو نمبر دو جہاد کرو اللہ کی راہ میں کھپاؤ اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کریں وہی حقیقتاً مومن ہیں وہی حقیقتاً سچے ہیں سورہ حدیث کے ابتداء میں آیا وہی دو تقاضے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیه فاللزین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجرن کبیر اب یہ جو چار آیات ہیں ان میں سے پہلی تین آیات میں تو انہی جو انفاق مال اور بزل نفس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں جو خطرات ہیں جو خدشات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی حقیقت کھول کر دکھا دی گئی کہ ان سے خائف نہ ہو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور آخری آیت جو ہے تیسرے رکوع کی آخری وہ کلائمکس ہے اس پوری بحث کا اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ انقلابی آیت ہے انقلاب کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے چوٹی ہے اس میں حدف معین کیا گیا حدف کیا ہے یہ انفاق مال اور بزل نفس کس مقصد کے لیے کرنا ہے یہ جہاد بالمال بن نفس کس مقصد کے لیے درکار ہے آخری منظر اس کی کیا ہے جس کے درائے درمیانی تو ہوں گے دعوت ہے تبلیغ ہے تنظیم ہے تربیت ہے تذکیہ ہے لیکن یہ سب کس لیے اس کی تعیین اس حدف دنیا کے اندر اس جد و جہد کا جو حدف ہے اس کی تعیین اس آیاء مبارکہ سے ہو گئی دیکھئے سب سے پہلے انسان ڈرتا ہے کوئی جسمانی تکالیف کوئی جسمانی عذیتیں جو اس راہ میں آتی ہیں کوئی جان و مال کا نقصان جو آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے جس کو کہ ہم نے کل آیت البر میں پڑھا تھا پہلے تو اس کے ذمہ میں فرمایا نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی کوئی مسئیبت کوئی تکلیف کوئی آپ کے لئے ناغوار صورتحال کوئی آپ کے لئے ناپسندیدہ صورت واقع نہیں ہو سکتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں یعنی زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی ابتلاع ازمائش کوئی زلزلہ کوئی سہلاب کوئی قہت اور تمہاری جانوں میں کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی عذیت کوئی جو بھی حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا یا حضرت خباب کے ساتھ ہو رہا تھا جو بھی کچھ ہوتا ہے مَا صَابَ مِن مُصِیبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاحَ مگر یہ کہ وہ موجود ہے ایک کتاب میں درج اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اسے دنیا میں ہم اس کو پیدا کریں یہ باری جو ہے اللہ کا نام ہے الباری الخالق البارئ المصور یہ نبراہ اس سے بنا ہے یعنی جو بھی واقعہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے علمِ خداوندی میں وہ عزل سے موجود ہے یہ کتاب وہی ہے ام الکتاب یہ علمِ خداوندی کی کتاب ہے جس میں ہر شئے عزل سے موجود ہے ابتک کا تمام معاملہ ایک ایک شئے یہ علمِ خداوندی کی شئے ہے لہذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر اس کے عزم کے بغیر نہیں ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی اللہ کے علم کا یہ احاطہ ہمارے لئے اس کا تصور محال ہے لیکن اللہ کی شان کو سامنے رکھو تو اس کے لئے اس کے تو شایانِ شان ہی یہ ہے کہ اس کا علم اتنا کامل ہو کہ عالمِ ما کانا وما یکون ہو اور آنِ واحد میں وہ علم موجود ہو لِكَيْ لَا تَاسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ اب اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ کیا ہے اس کو تو آدمی فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں یہ تو ایمان کا تخاظہ ہے واقعی طرح یہ تو باستہ درست ہے صحیح ہے لیکن نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے جاتا رہے فوت ہو جائے موقع ہاتھ سے نکل گیا کوئی اور شئے آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی آپ کا مال جو ہے جاتا رہا اس کا نقصان ہو گیا مہاجرین کو بیٹھے ہوئے خبریں آتی تھی مدینہ کے اندر کہ آج ہمارے گھر بار لوٹ لیے گئے وہ سارے گھر کا سامان جو ہے وہ اس کو جمع کر کے اور اس کو اب راس المال بنایا گیا اس قافلے کے لیے جو ابو صفیان لے کر جا رہے تھے اور جسی کے سلسلے میں پھر غزبہ بدر واقع ہوا ہے خبریں سن رہے ہیں میری دنیا لوٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا یہ سب در حقیقت نتیجہ کس کا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو رہا اور اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو ہرچ ساقی مار اختین التافست نشبد نصیب دشمن کے شبد حلاک تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آس بائی جب میرے رب کی طرف سے ہے تو سر تسلیم خم لیکی لا تاسع لا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو اس لیے کہ جیسا کہ سورت الفجر میں حافظ صاحب نے بھی ترجمے کے دوران وضاعت کی تھی یہ دونوں حالتیں امتحان کی ہیں ابتلا کی ہیں آزمائش کی ہیں اگر کچھ دیا ہے تو یہ عزت نہیں ہے یہ بھی ایک امتحان ہے وہاں بھی جس نے کہا کہ ربی اکرمند اس نے دھوکہ کھایا کہیں تنگی آگئی تکلیف آگئی تو یہ ذلت نہیں ہے جس نے کہا ربی اہاناً اس نے دھوکہ کھایا یہ دونوں صورتیں ابتلا کی ہیں آزمائش کی ہیں تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے لیکی لا تاسع لا ما فاتکم وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعَلٍ فَخُورٍ اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کے جو شیخی خورے اترانے والے فخر کرنے والے ہیں اب یہ جو ذہنیت ہے جو شیخی بھگارنے والی ذہنیت اترانے والے مال دنیا پر ظاہر ہے وہ مال کو سیدھ کر رکھیں گے جب وہی ان کے لیے بنیاد ہے عزت کی تو اس کو وہ خرچ نہیں کریں گے اس کو جمع کریں گے لہذا اگلی آیت میں نتیجہ بیان کر دیا اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ جو لوگ کے خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں جیسے کل سورہ انقبوت میں آیا تھا اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَعَيَاكُمْ تم خامخواہ جو ہے